کہ میں زمین کے راستوں سے آزمان کے راستے بہتر جانتا ہوں اور یہ علی جب نے ابی طالب کو جو علم عطا کیا ہے وہ علم اللہ کی حبیب نے عطا کیا کہ جب آپ کی ولادت بار سعادت قعبہ کے اندر ہوئی اور اللہ کی حبیب قعبہ میں تشریف لائے اور تین دن کے علی جب نے ابی طالب کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور علی جب نے ابی طالب نے جو ہے آنکھیں کھولی ہیں تو ایک جملہ کہا کہ اے برادت انہیں آنکھیں کیوں نہیں کھولی تھی تو کہا اللہ کے حبی میری خواہ یہ تھی کہ میری پہلی نگاہ جمال مصطفیٰ پر پڑے تو جیسے جمال مصطفیٰ کا لفظ آیا فوراً اللہ کے حبیب نے فرمایا یا علی ان خصستنی بن نظر وخصستہو بالعلم اے علی اگر تُو نے اپنی نظر کے لیے میرا انتخاب کیا ہے تو پھر میں اپنے علم کے لیے اے علی میں تیرا انتخاب کرتا ہوں اس وقت علی ابن عبی طالب کے موں میں اللہ کے حبیب نے اپنی لسان عطر اپنے زبان مبارک علی کے موں میں دے دی اور علی ابن عبی طالب نے لسان عطر پیغمبر کو اور لعب دہن پیغمبر کو جو سن شروع کیا اور صاحب قشف الغمہ نے ایک بہترین جملہ لکھا وہ کہتے ہیں کہ کہ اللہ کے حبیب کے زبان سے علم و حکمت کے بارہ چشمیں جاری ہوئے جو علی ابن عبی طالب انہیں علم و حکمت کے چشموں سے جو ہے سیرات ہوئے اور کیا کہنا علی ابن عبی طالب کے صحاوت کا کہ ایک جنگ کے اندر اور قصیدہ پڑھا ہے آپ کے صحاوت کا اور تمام برادران اسلام کے محصرین کہتے ہیں کہ یہ آیت مجیدہ علی ابن عبی طالب کے اس وقت شان میں نازل ہوئی کہ جب آپ مسجد نبو میں نماغ ادا فرمارت حالت رکو میں تھے اور ایک سائل نے مسجد کے دروازے پہ سوال کیا کوئی ہے جو مجھے عطا کر اللہ کے نام پہ علی ابن عبی طالب نے حالت رکو میں اپنی انگوٹی کا اشارہ کیا اپنی انگوٹی کا اشارہ کیا اور اس سائل نے وہ انگوٹی اتاری